اسلام علیکم فائنلی ہنڈرڈ ڈولر سٹریٹیجی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہنڈرڈ ڈولر پہ یہ ہوگی مطلب دس ڈولر سے لے کے انلیمٹیٹ اب ہزار ڈولر ہے پانچ سو ڈولر ہے تیس ڈولر ہے پچاس ڈولر ہے چار سو ڈولر ہے مطلب کچھ بھی ہے دس ہزار ڈولر ہے لاکھ ڈولر ہے سب کے اوپر یہ سیم سٹریٹیجی اپلائی ہوگی اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اپنی جتنی بھی سٹریٹیجیز آج تک ہم نے بنائ ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں نمبر ون تو یہ کہ کوشش یہ ہوتی کہ سپورٹ کے اندر بنائیں سیکنڈ یہ کوشش ہوتی کہ سیف ہو مطلب رسک فری ہو ٹوٹل اب یہ جو سٹریٹیجی ہے یہ بھی ان کی طرح بلکل رسک فری ہے مطلب ہنڈر پرسن میں کہہ سکتہ رسک فری ہے کیونکہ اس میں ہم نے ایک تو کوئن ایسے چوز کرنی ہے فیمس والے جو ویسے بھی ہم انویسٹ کر رہے ہوتے جس میں رسک نہیں ہوتا اور دوسرا ہم جگار تھوڑا اس طرح کاملے لگانے کہ چاہے پروفٹ بہت زیادہ کوئی نہ ہو ٹھیک ہے دیکھو اپنی سٹریٹیجیز میں دو چیزیں ہوتی ہیں ہمیں شاہب نے نوٹ کیا ہوگا ایک تو یہ ہوتا کہ سبر کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سبر سے ہوتا ہے دوسرا پروفٹ کوئی ایتا انیوانی ہو جاتا کہ بندہ کے دس ڈلڈر لگا کے سو ڈلڈر بنا لیے ایسا نہیں ہوتا میکسیمم یہی ہو سکتا ہے کہ پورے مہینے کے اندر آپ پچیس پرسن میں لالوگے بیس پرسن میں لالوگے پچاس پر پرسن بھی بن سکتا ہے لیکن اس کے اوپر جتنی آپ مہنت سے ورکنگ کرو گے اتنے آپ پروفٹ اس پر بنا پاؤ گے اگر آپ کرپٹو میں نیو سٹارٹ کرنا چاہتی ہو بائنس کا پورا پروسیجر سمجھنا چاہتی ہو کہ کیسے سیل بائے کرنا ہے کیسے ڈیپوزٹ ویڈرہ کرنا ہے کسی کوئن کو خریدنا اور بیچنا کیسے ہے اور سٹارٹ میں کون سے اچھے اچھے کوئن لے کے رکھنے ہے اگر آپ یوٹیوب میں جا کے کرپٹو ساکھی آگے بائنس لکھ د ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر خالی جوائن کیا ہو ہے ویریفائی نہیں کیا ہویا ٹھیک ہے یا نہیں جوائن کیا تو دسکرپشن کے اندر جو ریفل کوڈ ہے اور جو لنک ہے اس سے آپ جوائن کرو گے تو پانچ ہزار شپ آپ کو میری طرف سے ریوارڈ سینٹر پہ ملے گا اس کا بھی سارا طریقہ میں نے اس کے اندر بتایا ہویا ہے اس ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں بھی میں دے دیتا ہوں اور بائنس کا لنک اور کوڈ بھی دسکرپشن میں دے دیتا ہوں اب یہ جو سٹریٹیجی ہے یہ بنے کہ یہ کام کرے گی بائنس کے اندر ٹھیک ہے اس سے پہلے تھوٹا سا سمجھ لو کہ ہم اس سے پہلے آٹو انویسٹ کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد انڈیکس لنک جو آٹو انویسٹ کے اندر ہے بائنس کا اس کے اندر سٹریٹیجی بنا چکے ہیں اس کے بعد ہم ریسنڈی ری بیلنس جو بہت ہے ان کا بائنس کا اس کے اوپر بھی سٹریٹیجی ورک کر رہی ہے بھی اور اس میں پروفٹ بھی ہو رہا ہے لیکن اس میں پروبلم یہ آ رہی تھی کہ وہ بڑے انویسٹر کے لیے تو ٹھیک ہے اس میں دو پروبلم آ رہی ہیں نمبر ون پروبلم اس میں یہ آ رہی ہے کہ یار دو کوئن ہمیں لگانے پڑتے ہیں اس میں ایک کوئن کے اوپر ہم کر نہیں سکتے تو جیسے اپنے پانچ پرسن پروفیٹ لگایا ہوتا ہے نا جیسے مان لو بٹکوئن جو ہے وہ سات پرسن پروفیٹ میں چلا گیا آج کے دن ٹھیک ہے ایتھیریم صرف دو پرسن میں گیا ہے ٹھیک ہے تو دونوں کا ٹوٹل ملا کہ جو پرسنٹیج بن رہی ہوگی پوری پانچ پرسن نہیں ہو رہی ہوتی تو مطلب وہ معاملہ جو ہے نا اس تھوڑا بہت اس سے اوپر نہیں چھتے لیکن پھر بھی اوپرحال اس میں پروفیٹ ہو رہا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا وہ اس میں حل ہو جائے گا یہ بہلا مسئلہ اور دوسری اس میں جو پروبلم ہوتی ہے کہ وہ یار سو ڈولر ڈیٹھ سو ڈولر دو سو ڈولر سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کو دس بیس ڈولر سے آپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ویسے بہتر تو یہ ہی ہے کہ جتنے زیادہ پیسوں سے آپ اس کو کروگے ان سٹریٹیجز کو اتنا ہی فائدہ ہوگا اچھا ہمیشہ میں آپ لوگوں کو کرپٹو سے مطلب کہتا ہوں گے اور سوچ سمجھ کہ آپ لوگوں نے پیسے لگانے ہاں لیکن یہ سٹریٹیجی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں لیکن یار یہاں پر لائک کر دو یہ بہت زیادہ پروفٹ کوئی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے لوس ہوتا ہم کم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے کوئن ہی اچھے چوز کر یار جو بھی ہم اس کے اندر چیزیں کریں گے نا وہ بالکل ایز ایز اس کو آپ کوپی چاہے نہ کیا کرو میں جب بھی آپ کو ویڈیو بنا کے دیتا ہوں اس کے اندر آپ نے گور کیا ہوگا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک آپ کا دماغ کھول جائے بجائے اس کے کہ میں نے ایک چیز بنایا ہے آپ کو لکھ کے دے دوں یار اس کو ایسے کرو یہاں کلک کرو وہاں کلک کرو ایسے اس کے بعد بندہ پھاسی جاتا ہے اپنا دماغ نہیں استعمال کر باتا اس کے اندر جو ہے نا آپ کو unlimited possibilities نظر آئیں گی کہ کچھ بھی آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے change کر سکتے ہو اس کو بہت کچھ تو اس لیے اس کو آپ نے اس لحاظ سے سمجھنا ہے ایسے نہیں کہ جو ساکی بھائی نے کیا وہ ہی ہم نے کر لینا ہے مطلب آپ کی amount different ہو سکتی ہے آپ percentage آپ جو آپ نے invest کرنا ہے اس کی percentage different آپ رکھ سکتے ہو جو profit آپ نکال رہے ہو اس کی percentage different رکھ سکتے ہو loss کتنا ہو تو مزید invest کروں اس کی percentage آپ different کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس لیے اس سارے کو جو ہے نا آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے ٹھیک ہے اب اس کے لیے جو نا دیکھو یہاں پہ کرنے کا ایک main مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سب سے بڑی جو problem آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ ہمیں percentage وغیرہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے ہم invest تو کر لیتے ہیں بعد میں میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے میں نے کتنے لگائے کتنا profit ہوا کتنا loss ہوا تو اس وجہ سے ذرا تھوڑا neat and clean میں نے کر لیا دیکھو سپورٹ کے اندر سے USDT رکھیا وہ بھی 100 تاکہ ہمیں وہ نا calculation میں مسئلہ نہ ہوئی ہے جو finance کی calculation ہے نا اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے اوپر نیچے اور ہی ہوتی ہے ڈولر نکال لو رکھو میرے پاس یہاں پہ بہت سارے ڈولرز گھارا پڑے تھے میں نے وہ transfer کر لی ہے ادھر ہو در ٹھیک ہے میں نے ان کو اصل میں funding میں ڈال دیا تاکہ یہ میرا سپورٹ کلیر ہو جائے اور مجھے کلیر پتہ لگے کہ کون سا coin کتنا میں نے لے کے رکھا ہے اور میں اس کو دیکھیں کیونکہ یہاں پہ میں percentage ہو نہیں ہوگی ری بیلنس بورٹ یا اس طرح کی چیزوں میں کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ان میں percentage ہو رہی ہوتی ہے profit and loss کی ہر چیز کی اتنا لگایا اتنا profit ہوا اتنا loss ہوا ٹھیک ہے اور یہ سارا معاملہ اس میں شوہ رہا ہوتا ہے اچھا خیر strategy کے اوپر آ جاتے ہیں بتانے کا مطلب صرف اس یہ تھا کہ یار تاکہ آپ اس کو غور سے چیز کو سمجھ لو دوبارہ جو ہے نا مجھے چیزیں نہ بتانی پڑے باقی یہ ساری چیزیں ہمارے بورٹ میں انشاءاللہ انکلیوڈ ہوں گی جب ہم اس پہ انشاءاللہ working چل رہی ہے اچھا اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ آپ کے جو بھی amount ہے نا اس کو آپ نے sport میں رکھ لینا اور sport میں اس کے علاوہ جو بھی آپ کی چیزیں پڑی بھی ہیں نا ٹھیک ہے تاکہ mix نہ ہو اس کو آپ نے funding کے اندر transfer کر لینا ہے یہاں پہ click کر کے جیسے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں دیکھو میرے overview میں اگر آپ جاؤگے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے تقریباً 1100$ میرے پاس پڑا ہوئے اس کے اندر لیکن sport کے اندر صرف 100$ پڑا ہوئے کیونکہ یہ funding میں کر جاؤ گا تو یہ دیکھو funding کے اندر جو ہے نا سارے dollar ہو گیا رہا میں نے ہر چیز side پہ کر دیا کہ یار mix نہ ہو کچھ ethereum بھی تھے اس کو بھی side پہ کر دیا ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے نا ہم نے سب سے پہلے تو ہم نے coin choose کر لینا ہے کہ یار کس کے اوپر کرنا ہے دیکھو اس کو ایک dollar سے بھی ہم کر سکتے ہیں پانچ dollar سے بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر میں بولوں گا کہ یہ وہ strategy ہے جس کے اندر آپ کے پاس اگر دس لاکھ پڑا ہوئے نا تو آپ دو تین چار لاکھ لگا کے بھی کر سکتے ہو کیونکہ ہم نے safe طریقے سے کرنا ہے safe coin سے کرنا ہے risk کے chances بہت کم ہیں ورنہ ہمیشہ میں آپ کو بولتا ہوں کہ یار ان چیزوں سے آپ دور ہو لیکن پھر بھی بھرحال ایسی amount بیچ میں نہیں پھسانی کہ جو آپ کو چاہیے ہو کچھ مہینے بعد اور آپ پھس جاؤ اس کے اندر اچھا جی اب جو ہے نا آپ نے سو ڈولر کی میں مثال لے رہا ہوں لیکن کوشی یہی کرنا زیادہ ہوں اس سے پیسے دس ڈولر والا بندہ بھی کر سکتا ہے اب اس کے اندر دو چیزوں میں ہم جائیں گے ٹھیک ہے نمبر ون تو ہم جائیں گے ٹریڈ کے اوپر جائیں گے ٹھیک ہے اب ٹریڈ کے اندر پہلے آپ کو بتا دس ڈولر کی منیمم یہاں پر ٹریڈ ہو سکتی تھی ٹھیک ہے ای ڈیو اچھی خاصی پرائس ہوگی ہے یار ایک ڈولر پہ یہ لونچ ہو رہا تھا اچھا اس کا بھی نا مجھے دیکھ کے یاد ہے کہ اس کا بھی میں تھوڑا سا جل لوگوں نے ای ڈیو ملے لیکن بہت کم ملے پانچ ڈولر سے بھی کم ہے ایک ڈولر سے بھی اکسل ہوں گے اماؤنٹ کم ہے نہیں کہ ایک ڈولر سے کم تو نہیں ہوگی ایک تو ملا ہوا کم سے کم تو وہ اس کو سیل نہیں کر پا رہے کیونکہ اماؤنٹ کم ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ پانچ ڈولر اس میں منیمم ہوتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو طریقہ آگے جا کے بتایا تو آپ کے پاس اگر دو تین ڈولر کے ای ڈیو ہیں تو اس کو آپ نے کس طرح کر کے سیل کرنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا ہو جائے گا مسئلہ نہیں ہے اس میں اچھا تو اس کے اندر منیمم پانچ ڈولر ہے ٹھیک ہے اور آپ کی یہ جو کنورٹ والی اوپشن ہے نا اس کے اندر آپ منیمم ایک ڈولر سے کر سکتے ہو تو مطلب دس پندرہ بیس ڈولر والا بندہ بھی کر سکتا ہے اگر دس پندرہ بیس ڈولر والے بندے نہیں کرنا ہے تو یار وہ کنورٹ میں کرے گا لیکن پھر میں بتا دوں اس سٹریٹیجی کے اندر کوئی ایسا پروفٹ نہیں ہوتا کہ آپ نے دس ڈولر لگایا اور سو ڈولر بنا لیا یا دس ڈولر سے ہی اگلے دن میں بیس ڈولر ہو گیا اس میں ایسا نہیں ہے اسی لیے سبر والی چیز ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ اس میں تھوڑی اچھی اماؤنٹ آپ لگا لو سو ڈولر سے کر لو تاکہ کچھ نہ کچھ ایک اچھی اماؤنٹ مہینے بعد بڑھ لے ہزار ڈولر سے کر لو تاکہ آپ کو ایک سیلری کے جتنی اماؤنٹ جو ہے نا مل پائے اس کے اندر سے دس ڈولر لگاو گے وہ ہی بولو گے کئی دن ہو گئے ہیں اور تین چار ڈولر سارا پروفٹ ہویا دو تین ڈولر ہوا ہے تو ظاہری بات ہے لیکن سیکھنے کے لیے آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب آپ کنورٹ کی اپشن بھی چوز کر سکتے ہو اور یہ بھی کر سکتے ہو اب آپ نے کرنا کیا سٹریٹیجی ہماری پرانی ہی ہے تھوڑی وہ چینج کر کے اس میں کچھ نیا نہیں ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ یار میں نے کون سا کوئن چوز کرنا ہے تو ہم افکورس ایتھیریم یا بٹکوئن ہی زیادہ چوز کرتے ہیں اور بھی بڑے ویسے کوئن ہے ٹھیک ہے کچھ بھی کر سکتے ہو آپ کو جو آپ کو کوئن اچھا لگے جو بار بار ایک پرائس کے اوپر آ رہا ہو بہت زیادہ ہو جو کوئن اوپر نیچے ہو رہا ہو نا ٹھیک ہے اس کو آپ چوز کر سکتے ہو لیکن چلو ہم ہمیشہ ایتھیریم ہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چلو یار ایک ایسا کوئن ہے جو کہ ویسے بھی ہم نے لے کے رکھنا ہی ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کر رہے تو اس کو لے کے ہم نے چھوڑنا ہوتا ہے تو کیوں نہ موسی کے اوپر کر لیں تاکہ کل کولا نہ کریں کوئی سٹک بھی ہو جاتا ہے مارکٹ وہ زیادہ نیچے بھی چلی جاتی ہے تو ہمیں یہ نہ ہو کہ میں نے کوئی گندا کوئن لے کے رکھا ہے ہم سبر کر لیں گے اس کے اوپر آنے تو ہم نے مان لو کہ یہاں پہ ایتھیریم چوز کر لیا دیکھو اب ہماری جو ٹریڈ اوپن کرنے کی جو سیٹنگ ہوگی وہ ہوگی اوٹومیٹک وہ ٹوٹل اوٹومیٹک ہوگی جیسے اس میں ہوتا تھا ہم دیکھتے تھے مائنس پانچ پرسن گیا تو فورن لگانا پڑتا کئی دفع ہم سوئے میں ہے تو نہیں کر پائے اس میں ٹریڈ جو لگانی ہوگی آپ نے نیکس ٹریڈ وہ ساری آپ پہلے سے لگا دو گئے وہ اوٹومیٹک ہوں گی ٹھیک ہے اور جو پروفٹ ہو رہا ہوگا اس کو جو آپ نے کلوز کرنے بند کرنے ویسے اس میں بھی جگھاڑ ہو سکتا ہے لیکن اس کو آپ کو دیکھ کے ہی کرنا پڑے گا کہ ہاں یار اتنا پروفٹ ہو گیا ہے اب میں اس کو بند کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اندر جو ہے نا آپ ٹریڈ کے اوپر چلے جو یہاں پہ آپ سلیکٹ کر لو ایٹی ایچ ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا ایتری ایم یو ایس ڈیٹی آپ سلیکٹ کر لو ٹھیک ہے بائے پہ کلک کر لو یہ میرے سو ڈولر مجھے یہاں پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے سو ڈولر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے exactly پتہ چلتا رہے گا میرے کتنے انویسٹ ہو گیا کتنے نہیں ہوئے کیونکہ پرسنٹیج کہیں آنی نہیں ہم نے ایسی اندازہ لگانا ہے کہ جی سو میں سے میرے چالیس انویسٹ ہیں ساٹھ پڑے ہیں اس کا مطلب چالیس انویسٹ ہیں اگر وہ ٹھتیس ڈولر شوہ رہا ہے تو مطلب دو ڈولر مائنس میں ہوں اگر وہ بیالیس ڈولر شوہ رہا ہے تو دو ڈولر پروفٹ میں ہوں ٹھیک ہے تو اسی لیے اپنے سپورٹ کو نیٹن کی نہیں رکھنا ہے یہ ایک کیلو جگار ہے اب ہم نے کرنا کیا پہلے تو ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے اماؤنٹ کو کس طرح کر کے لگانے ٹھیک ہے سب سے بیس تو یہ کہ دس پرسنٹ اماؤنٹ دس حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے آپ لگا لو بہت بڑی اماؤنٹ ہو تو پھر اس میں بندہ درہ ڈیفرنٹ کچھ کرتے ہیں لیکن دس پرسنٹ والی جو سٹریٹیجی ہے وہ بیسٹ ہے لیکن شروع میں بیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ بھی ہم شروع میں لگا سکتے ہیں کہ ابھی کی پرائس کے اوپر اچھا اس سٹریٹیجی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا مارکٹ اوپر ہے نیچے کہاں انے وال لگا دو کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ مارکٹ نیچے جانے پہ بھی ہمیں فائدہ ہونے اور اوپر جانے پہ بھی ہمیں فائدہ ہونے ٹھیک ہے تو اب اس پہ سب سے بیس تو دس ڈولر والی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ وہ چلے گی تھوڑی سلو سلو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پروفٹ ہوگا دس پرسن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس سو ڈولر ہے اگر ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس سو ڈولر پڑا گیا تو ہم دس ڈولر ابھی لگا دیں گے بینہ سوچے سمجھے اور اگلا دس ڈولر کی ایک پرائس ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے یا پرسنٹیج کے حساب سے کہ یار اتنے پرسنٹ جو اینا تھیریم نیچے جائے یا ہم اس کی پرائس کے اندر سے ہی سیکٹ کر لیں گے کہ یار آلموسٹ اتنا جا سکتا ہے تو اسی حساب سے پرائس ریجم بنا سکیں گے ٹھیک ہے اب یہ جو پرسنٹیج کتنی نیچے جائے اور انویسٹ کرنا ہے اور پرائس کتنی نیچے جائے تو دوبارہ میں انویسٹ کرنا ہے اور شروع میں کتنا کرنا ہے بعد میں کتنا کتنا کرنا ہے اور کتنے پروفٹ پر بند کرنا ہے بھئی یہ سارا کچھ آزاد ہو اس میں آپ اس لئے میں کہتا ہوں جو اماؤنٹ جو فگر میں یہاں پہ کروں ضروری نہیں کہ اس کو فولو کرو دماغ کو کھولو اس سٹریٹیجی کو سمجھو اور بھائی آپ کا دماغ کھلے گا مجھے بتاؤ آگے لاؤ کے سٹریٹیجی مجھ سے اچھی آپ بتاؤ گے اور ہم پھر آگے لوگوں سے شیئر کریں کافی سارے لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے کونٹیک کیا مجھے انہوں نے بتایا کہ یار اس طرح اس طرح کر کے ہم پروفٹ بنا رہے ہیں اور مجھے بڑی اچھی ان کی چیزیں لگی سٹریٹیجی لگی انشاءاللہ میں جو ہے نا وہ آنے والے ٹائم میں آپ لوگ سے وہ شیئر کروں گا تو آپ لوگوں میں سے جو بھی بندہ اچھا پروفٹ بنا رہے ہیں تو وہ آپ مجھ سے شیئر کر دو میں آگے لوگوں سے شیئر کروں گا میں بھی اپنا کوئی کنٹریبیٹ اس میں کر لوں گا اس کو سمجھ لیں گے دیکھ لیں گے تو مل جل کے جو ہے نا انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ہم اچھی سے اچھی سٹریٹیجی بنا پائیں گے لیکن سمپل انتہائی سمپل کوئی بھی دیکھے گا یا اتنا سان یہ تو کوئی بچہ کر لے باتیں ہوگی زیادہ لیکن چلو ابھی مثال دینے کے لیے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ یار سو ڈولر ہے دس ڈولر ابھی ہم نے انویسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دس دس ڈولر ہم کچھ اماؤنٹ کے بعد کر لیں گے یعنی کہ پرسنٹیج کے حساب سے کر لیں گے جیسے پانچ پرسنٹ یہ تھیریاں نیچے جائے تو پھر ہم دس ڈولر لگا دیں گے پانچ پرسنٹ نیچے جائے پھر دس ڈولر لگا دیں گے ٹھیک ہے اگر کوئی ہزار ڈولر والا بندہ ہے وہ سو سو ڈولر کر کے کر سکتا ہے اچھا بڑی اماؤنٹ ہوگی نا پھر آپ کو ذرا سکون بھی ہوگا آپ بڑی اماؤنٹ والا بندہ یوں بھی کر سکتا ہے کہ دو سو ڈولر پہلے لگا دیں بعد میں پچاس پچاس یا سو سو کر کے لگا لیں ٹھیک ہے وہ اس کے بیس پارٹ بھی کر سکتا ہے جتنے کم آپ اپنی انویسٹمنٹ کے پارٹ کرو گے نا اتنا ہی آپ اس کو نیچے جانے کے اوپر مطلب جیسے مثال کے طور پہ آپ نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ پچاس ڈولر کم ہوگی نا پرائس ایتریم کی تو میں اگلے دس پرسن لگا دوں گا ٹھیک ہے تو اس حساب سے آپ مان لو کہ ابھی انیس سو ڈولر لگا لو کہ انیس سو ڈولر پہ آپ نے جو ہے نا وہ دس ڈولر لگائے اس کے بعد یہ گیا ساڑھے اٹھارہ سو ڈولر پہ پھر آپ نے دس ڈولر لگا دیئے بیس ڈولر ہو گیا آپ کے پھر یہ اٹھارہ سو ڈولر پہ گیا پھر آپ نے دس ڈولر لگا دیئے آپ کے تیس ڈولر ہو گیا پھر یہ ساڑھے سترہ سو ڈولر اس طرح کر کے جو ہے نا آپ ساڑھے چار سو پانچ سو تقریباً ڈولر اس کے نیچے جانے تک آپ کے پاس اماؤنٹ ہوگی تو جتنے زیادہ آپ پارٹ بناوگے نا اتنا زیادہ آپ کہہ سکتے ہو کہ یار جب ایتھریم تیرہ سو پہ بھی جائے گا نا تب بھی میرے پاس کچھ اماؤنٹ ہوگی لگانے کے لیے ٹھیک ہے فائدہ اس کا یہ ہوگا اور اگر آپ کم پارٹ بناوگے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب کہہ لو کہ آپ کی سولہ سو ڈولر پہ جب چلا جئے ایتھریم ٹھیک ہے یا سترہ سو ڈولر پہ چلا جئے تو پیچھے آپ کے پاس اماؤنٹ نہ ہو لیکن یہ آپ اس کے اندر بلکل آزاد ہو جو بڑی اماؤنٹ والی ہیں ان کو میں بولوں گا زیادہ پارٹ بنا لو جو چھوٹی اماؤنٹ والی ہیں اس کے کم پارٹ بنا لے اب پتہ نہیں آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ آپ آرہی ایک سال لاؤں کی نہیں لیکن چلو یہاں پہ کر کے دیکھ لیتے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے لیمٹ اوڈر لگانا ہے پہلا اوڈر آپ نے ایسے اٹھا دینا ہے سیدھا اب ہم نے دس ڈولر ویسے ڈیسائیڈ کیا پانچ ڈولر اس میں منیمم ہے جو پچاس ڈولر والا ہوگا وہ تو پانچ ڈولر والا سیو کر سکتا ہے لیکن کوئی بندہ بیس ڈولر والا ہے وہ جائے گا کنورٹ کے اوپر اب میں دونوں اپشنیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک ویڈیو کے اندر کہ ہم نہ میری بات سنو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں یار دونوں چیزیں میں کیسے آپ کو تو ہوں اس میں پہلے تھوڑا سا لگا کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بتا دیتا ہوں میں کہ مان لو ہم نے دس ڈولر لگانے ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ بھائی آپ نے سلیک کیا ٹھیک ہے لیمٹ سلیک کر لو یا مارکٹ پہ کلک کر کے لیمٹ سلیک کر لو ٹھیک ہے نہیں بلکہ لیمٹ جو ہے نا وہ اگلے اوڈرز کے لیے ایٹھریم جو ہے نا ہم یہاں سے سیدھا بائے کر سکتے ہیں بائے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی بندے کی اماؤنٹ ایسی ہے 20 ڈولر تو وہ شروع میں 2, 4, 5 ڈولر 5 ڈولر تو خیر یہاں پہ ہو جائے گا لیکن 5 ڈولر سے نیچے کی اماؤنٹ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کنورٹ میں جا کے کرے گا ٹھیک ہو گیا تو ابھی کنورٹ میں جا کے ہم باقی لیمٹس لگائیں گے تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آجیں یہ میں نے ایتھریم یہاں پہ بائے کر لیا ٹھیک ہے اب ایتھریم کو بائے کرتے ہوئے جو ہماری پرائس تھی نا وہ ویسے ٹریڈ کے اندر بھی شو ہو رہی ہوگی اب ہمیں ہمیشہ نظر آئے گی لیکن یہاں پہ 1885 1850 سے اس کی پرائس تھی ٹھیک ہے اب اگلی جو ہم نے ٹریڈ کرنی ہے وہ ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور اسی حساب سے جو ہے نا ہم مائنس کرتے جائیں گے اس کو ٹھیک ہے یعنی جیسے بھی 1885 پہ لگائی ہے تو اگلی ٹریڈ ہم 1850 پہ لگا سکتے ہیں یا 1835 پہ لگا سکتے ہیں اب ایک تو یہ آپ کی ٹریڈ اوپن ہوگی ٹھیک ہے آپ یہاں پہ جا کے والٹ میں جاؤ ٹھیک ہے اور سپورٹ میں پہلے تو چیک کر لو کہ یہ دیکھ لو آپ کو بالکل کلیر نظر آ رہا ہے کہ یہ سو ڈولر تھے نوے رہ گئے ہیں ٹھیک ہے اور یو ایس ڈیٹی کے ساتھ بھی اچھا آپ نے پی کئی آر سے اس کو یو ایس ڈی میں کنورٹ کر لینا ہے جو آپ کا پی کئی آر میں ماؤنٹ شو ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ سیٹنگ میں جا کے اس کو آپ نے یو ایس ڈی کر لینا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ پی کئی آر کی اماؤنٹ ویسے ہی اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے آپ کا یہاں پہ مان لو کہ جی ہزار پیہ شو ہو رہا ہے تو اگلے دن آپ کو جو اینا ساڑھے گیارہ سو شو ہو رہا ہوگا یا ایک ہزار میں بیس تیس روپے زیادہ شو ہو رہے ہوں گے آپ سو جو کہ پروفیٹ ہو گیا لیکن اصل میں وہ ہمارے روپیز کا ریٹ اوپر نیچے ہو رہا تھا تب ہی ہو رہا تھا تو اس لیے اس کو آپ نے ڈولر میں کرنا ہے کہ آپ کو ہر کوئن کی اماؤنٹ ڈولر میں الگ سے شو ہو ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہم نے ٹریڈ اوپن کر لی ٹھیک ہے اب اگلی جتنی بھی ٹریڈز ہیں نا ہم نے ابھی سے ہی چاہے ہم اس کو لگا دے ٹھیک ہے باقی کے نفعے ڈولر کی ابھی سے فکس کر دیں تاکہ ہمیں یہ والی ٹینچن نہ ہو گئے یا نیچے جائے تو ہم لے نہ پائیں ٹھیک ہے تو بہت ساری چیزیں مائن میں آ رہی ہیں اور زبار میری بھیزل رہی ہے لیکن آپ اس چیز کو سمجھو اچھا اب یہی والا کام ہم یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر ہم آئیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا یہاں پہ ای ٹی ایچ آپ لکھو گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ نہیں بلکہ یہاں پہ ایو ایس ڈیٹی سلیک کرو گے یہاں پہ آپ پانچ ڈولر آپ نے کرنا تھا سلیک ٹھیک ہے یہ ییلو بٹن پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جو کہ ہم لے چکے ہیں ابھی نہیں لیں گے تو یہ کنورٹ بھی آپ کلک کرو گے تو آپ کا پانچ ڈولر کا بائے ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر کسی بندے کے پانچ ڈولر سے کم اماؤنٹ ہے ظاہر ہے وہ یہاں پہ کرے گا ٹھیک ہو گیا ایک تو یہ چیز ہوگی اب اگلا جو کام ہے جس بندے کی اماؤنٹ نیچے جائے تو نئی ٹریڈ جو انا اوپن ہو جائے اس کی ٹھیک ہے بائے کٹ نیا آوڈر اوپن ہو جائے لیکن ہماری اماؤنٹ چھوٹی ہے تو ہم اس کو پچیس بھی کر سکتے ہیں مطلب اگر فاسٹ کرنا جائے تو پچیس بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ جو انا بڑی اماؤنٹ ہوگی تو آپ نے زیادہ ہی گیپ رکھنا ہے ہم یہاں پہ پچیس ہم نے ڈیسائیڈ کیا اب ہم نے ایٹی فائیف پہ بائے کیا تھا مائنس اس پرائس میں سے اگر پچیس ڈولر اور نیچے جاتا ہے ایتھیریم ٹھیک ہے اٹھارہ سو پچاسی سے اگر یہ پچیس ڈولر سے مائنس کریں گے تو کتنے بنیں گے ساٹھ بنیں گے اٹھارہ سو ساٹھ پہ جاتا ہے ہمارے دس ڈولر پھر انویسٹ ہو جائیں ٹھیک ہو گیا وہ ہم نے کیسے کرنا ہے وہ ہم نے دس لکھ دینے ٹھیک ہو گیا اب ایک چیز یہاں پہ آپ لوگوں کو کلیر ہوگی یہ لکھ ہے منیمم دس یعنی جو آپ کے لیمٹ اوڈر ہے نا وہ اس کے اندر ٹریڈ کے اندر منیمم دس ڈولر کے لگیں گے مارکٹ اوڈر پانچ ڈولر کا لگ جے گا لیکن لیمٹ اوڈر دس ڈولر کا ہی منیمم لگے گا تو اسی لئے جن بندوں کی اماؤنٹ دس ڈولر سے کم بن رہی ہے نا یہ والے اوڈر کی وہ لوگ تو کنورٹ کی اوپشن چوز کریں گے اور کنورٹ کی اندر بھی لیمٹ کی اوپشن ہے چلو پہلا جو اوڈر ہے وہ میں یہاں آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں بائے ایتھیریم یہ میں نے کر دیا اچھا اس نے بولا ہے کہ دس سے نیچے نہیں چاہیے جب ہم نے اوڈر تھوڑی سی فیس کر دیا کم ہو جاتا ہے اس اماؤنٹ کو تھوڑا سا ہمیں بڑھانا پڑے گا ٹین پوائنٹ ون کر لیتے ہیں ہم چلو ٹھیک ہے ٹین پوائنٹ ون کر لیتے ہیں اور یہ تھوڑی سی فیس کٹے گی یہ میں نے یہ کلک کر دیا اب یہ ہمارا اوڈر پلیس ہو گیا اصل میں یہ بائے نہیں ہو اوڈر پلیس ہو گیا ہمارے کاؤنٹ سے دس ڈولر کٹ گئے کٹ گئے مینکہ یہاں پر ریزر ہو گئے لیکن جیسے ہی اگر ہم اس کو نہیں بھی کرتے اس کو ہم کینسل بھی کر دیتے ہیں تو ہمارے اماؤنٹ ہماری واپس آ جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر آپ جا کے دیکھو تو یہاں پہ آپ بولو گی 90 پورے شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کے اوپر کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تقریبا 80 ڈولر available ہے 10 ڈولر unavailable ہے آپ کے پاس ہی لیکن ابھی ان کی trade نہیں لگی انہیں stock کر لی ہیں اچھا اس کے بعد دوبارہ ہم trade پہ چلے جاتی ہیں تو آپ نے اس طرح کر کے ٹھیک ہے trade لگاتے جانے لیکن 10 ڈولر سے نیچے کی amount کی یہاں پہ trade نہیں لگے گی ٹھیک ہے اگلا order آپ کا تاہن لگے گا دیکھو ابھی کتنے پہ لگا ہے 1860 پہ لگا ہے اس میں سے 50-25 کر لو ٹھیک ہے ہوگا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں 1835 minus 25 ٹھیک ہے اس سے اگلا 1810 پہ لگے گا اسی طرح اس میں سے 25-25 minus کر کے آپ آگے جاتے جانا ٹھیک ہے اب یہ جو 25-25 کر رہے ہیں یہ والی amount میں آپ ازاد ہو آپ 20 ڈولر نیچے جانے پہ مزید trade لگاؤ آپ 40 ڈولر نیچے جانے پہ لگاؤ 100 ڈولر نیچے جانے پہ لگاؤ ٹھیک ہے 100 تو خیر آپ کا وہاں پہ اگر ہو رہے تو آپ نے کر لینا ہے convert میں وہی لوگ آئیں گے جن کی amount 10 ڈولر اور 5 ڈولر سے کم والی ہوگی trade لگانے کی اب convert میں market پہ select کر کے آپ کوئی بھی coin لوگیں ٹھیک ہے یہاں پہ USDT یہاں پہ Ethereum select کر کے لوگیں وہ buy ہو جائے گا limit کی بھی option ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب اس کی limit پہ ہم چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے limit پہ جانے کے بعد میں اس کو اوپر کر لیتا ہوں اوپر ہمارا select ہو گیا USDT ٹھیک ہے نیچے یہاں پہ price آ رہی ہے price تو اس کو ہم نے بتانی ہے کہ کتنے بھی ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے اور نیچے مارا آ رہا ہے یہ trade expire ہوگی 30 دن میں یہ بھی اس کا time یہاں پہ expire کا مطلب یہ کہ اگلے 30 دن اگر یہ جاتا ہی نہیں اس price پہ تو چلو جی ہم نے 10 ڈولر select کیا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے price select کر دی کہ کس price پہ order open ٹھیک ہے 1860 میں سے ہم نے جب 25 نکال لے تمہارے 1835 بنے ٹھیک ہے تو 1835 کے اوپر میرا اگلا order open ہو جی ٹھیک ہے 10 ڈولر کا ایتھریریم کا place order ٹھیک ہو گیا یہ میں نے order place کر دیا ٹھیک ہے ایک دفعہ سارے ہم order لگا لیتے ہیں آپ نے اسی طرح کر کے سارے order لگا لینے ہیں ٹھیک ہے ایک order ہم نے اس میں لگا دیا ایک ہم نے اس میں لگا دیا ویسے کوشش کرو ایک ہی جگہ پہ سارے لگاؤ تاکہ آپ کو سارا clear نظر آت آت ٹھیک ہے اچھا دوبارہ پھر لگاتے جاؤ ہم سارے لگا لیتے ہیں اس میں سے ہم نے 1835 میں سے 25 نکال لے تو 1810 بن گئے ٹھیک ہو گیا اور پھر ہم نے order place کر دیا یہ لگ ٹھیک ہے اگلا جو order ہے میں پورا آپ کے سامنے ہی کرتا ہوں تاکہ آپ ساری چیز سمجھ آجے اگلا جو order ہے وہ 1810 میں سے اگر ہم وہ نکالتے ہیں تو میرے قلصہ بنے گا 1785 بنے گا 85 ٹھیک ہو گیا گلتی ہو جو لیتے ہیں ٹھیک ہے 1880 میں سے 35 نکال لے تو ہمارے نکل گئے 25 نکال لے سوری 1760 بن گئے ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے order لگا دیا اچھا جی پھر اس کے بعد یہاں پہ 10 dollar سلیکٹ کر لو ٹھیک ہے پھر اس میں سے آپ 25 نکال لگے تو 1735 بن جائیں گے ٹھیک ہو گیا پھر اس کو place کر دو آپ اب یہ دیکھو آپ کو یہاں پہ آپ کی amount بھی شو ہو رہی کتنی باقی پڑی تین order more لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو 1710 پہ اگلا order لگے گا ٹھیک ہے جلدی سے آپ کو دکھا رہا رہا ہوں اچھا نیچے ایک message show ہو رہا ہے وہ بھی بتاتا ہوں یہاں پہ اگلا order پھر ہمارا 10 ڈولر سے نیچے ڈولر کوئی مسئلہ نہیں ہے 1685 ٹھیک ہو گیا یہاں ایک message show کرے گا اس کو پڑھ انہوں نے یہ بولا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر price اس point کے اوپر جائے اور آپ کا order یہ نہ اٹھائے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے تو ایسی possibility بھی ہے ٹھیک پہ میں نے چلا گیا تھیریم تو میں کیا کروں گا میں تو 1660 پہ سارے لگا کے بیٹھ چکا ہوں گا تو اس کا حل یہ ہے کہ جو آپ دس دس چیز بھی سمجھ جتنی یہ price آپ نیچے لے جاؤ اتنا آپ تھوڑا سا بور ہو جاؤ پروفٹ کم ہو جائے کام سلو ہو جائے لیکن سیفٹی بڑھ جائے جدھر رسک زیادہ ہے پروفٹ بھی زیادہ جدھر رسک کم ہے پروفٹ بھی کم ہے ٹھیک ہے اب یہ سو ڈولر تھا تو ہم نے سولہ سو سار تک کر لیا لیکن جس بندے کے پاس ہوگا ہزار ڈولر بطلب تین لاکھ امان بنتی ہے ہماری یہاں پہ ہزار ڈولر ہے دس ہزار ڈولر ان کو میں یہ ریکومنڈ کروں گا اپنے دس ہزار ڈولر کو ایسے یوز کروں کہ ایک دو ہزار ڈولر ہی آپ ہزار ڈولر پہ بھی چلا جینا آپ بولو کوئی ٹین ہی پانچ ہزار ڈولر پڑھا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ جو گیپ ہے دونوں چیزیں آپ مینج کر سکتے ہو سمجھ آگی ہوگی میری اب اس کے اوپر بات کریں گے تو پہلی ویڈیو کافی لمبا ہوگیا اور لمبے سے لمبا ہوتا جگہ اکثر لوگ بولیں گے ساکی بھئی پانچ منٹ کا ویڈیو تب ہوگا بڑی ساری چیزیں مجھ بھی بات میں کلیر ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ لوگوں کو جو بھی اس میں کوئی پوائنٹ نظر آ رہے ہے اچھا پوزیٹیو یا نیگٹیو وہ آپ نے کمٹس کے یہاں سے ٹھیک ہو گیا کہ جیسے مان لو کہ ابھی یہ اٹھارہ سو ساٹھ کے اوپر جائے بغیر یہ پروفیٹ ہو جاتا ہے آدھے دولر پروفیٹ ہو جاتا ہے یعنی دو تین چار پانچ پرسن یہ اوپر چلا جاتا تو آپ کو نظر آجے گا اس میں پروفیٹ ہو گیا تو آپ یوں کر سکتے ہو کہ اس کو آپ کلوز کر سکتے ہو پروفیٹ کے اندر یا آپ کہتے ہو کوئی بات نہیں اتنا پروفیٹ اس کو نیچے جانے دو یہ ساری آپ کے اوپر ہی ہے اس کو دیکھ آپ چاہیے یا نہیں چاہیے یعنی یہ سارے کوئن سیل کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں نے بولا کہ آپ جو اگر 30 ہیں تو مطلب 70 میرے انویسٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب آپ واپس آوگے اب یہاں پہ دیکھو کہ یہاں پہ دولر کا پروفیٹ ہے اگر یہاں پہ آپ کو شہور ہے جی مان لو 76 شہور ہے تو مطلب 6 دولر کا پروفیٹ ہے کیونکہ آپ ستر لگے ہوئے ہیں اگر یہاں پہ شہور ہے 66 تو مطلب 4 دولر کے لوس میں ہو مائنس 4 پہ ہو اس طرح کر کے آپ اندازہ لگاؤ بیسٹ ہوتا ہے 5 پرسن 2 3 پرسن پہ بھی آپ کر سکتے ہو لیکن 5 پرسن کا مطلب یہ کہ 10 ڈولر کے اوپر 5 پرسن بنے گا صرف 50 سنٹ ٹھیک ہو گیا اگر آپ 20 ڈولر لگ چکے ہوں گے اس کے اوپر 5 پرسن بنے گا ایک ڈولر 5 سنٹ ہوگی 2 سنٹ ہوگی 1 سنٹ ہوگی بہت کم فیس ہوگی اگر ایک ڈولر آپ سنٹ فیس اس کی کٹگی اٹس ہوگی تو یہ آپ کو سمجھ آگی کہ پرسن پروفیٹ کی بھی آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنی ہے ڈیسائیڈ لوس اتنا ہو تو لگائیں اور لگائیں لوس ہم نے پہلی ڈیسائیڈ کر دیا کہ مجھے اس کے اوپر پروفیٹ ہو گیا پھر آپ نے یہ پروس دوبارہ سے کرنا ہے جو آپ کے پینڈنگ اوڈر پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ نے کینسل کر دینا وہ میں ہوتے جائیں گے ٹھیک ہو گیا بھی میں آپ کو کر دکھا دیتا ہوں یہ میں نے کینسل پہ کلک کیا کینسل ہو گیا ایسی کینسل ہو گیا کچھ بھی نہیں کرنا پڑا تو مجھے امید ہے بلکل صحیح سمجھ آئے گا اس میں مزید جو ایمپرومنٹس آپ سے ہوتی آپ بتانا کوئی بھی ٹوکن ہوتا ہے اس کی اماؤنٹ بہت کم ہوتی ہے پانچ ڈولر سے کم ہوتی ہے تو پانچ ڈولر کی ٹریڈ ہوگی تو آپ convert پہ جاؤ کر سکتے یہاں پہ ڈی 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 جتنے آپ کے کوئن آگے USDT کھ کرو اور اس کے بیس حل ہے کہ 1 ڈولر کا کوئن دوبارہ یہی پہ خرید دو کیونکہ ڈولر تو پڑے ہوں گی آپ کے پاس ڈی 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 اس کے اوپر آپ نے جانے ادھر جانے کے بعد آپ نے یہ آپ کو سیٹنگ نظر آ رہی ہے اور سیٹنگ میں سامنے آپ کو نظر آ گیا یہ USD اس کو پی کر دوں گا پی کر کر لیکن آپ نے اس سٹیٹیجی کے لیے کو USD میں کنورٹ کر لیں بات میں آپ چیک کرنے جن کا telegram نہیں انسٹال ہو رہا ایک دفعہ VPN سے آپ انسٹال کرو اکاونٹ بنالو اس کے بعد پروکسی سے آپ چل جیگا گوگل میں لکھو گے telegram پروکسی وہ اس میں ایڈ ہو جیگی پھر VPN کے بغیر چلتا رہے لیکن پہلی دفعہ دفعہ